اسلام علیکم میں ہوں پچھو خان اور جو موضوع آج کل چھڑا ہوا ہے میں اس کے اوپر دوبارہ سے میں ایک ویڈیو کلی بنا رہی ہوں سپیشلی میں ان لوگوں کے لیے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جنہوں نے بہت زیادہ اس چیز کو ہائلائٹ کیا ہوا ہے میں سب سے پہلے ان لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی کہ جو سائیوے قائم والے ہیں سب سے پہلے کہ ان کے پاس جو انویسٹیکیشن چل رہی ہے میں ان کی تاؤن کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں میرے پر جو الزام بازی لگائی گئی ہے میں اس کے لیے تیار ہوں مجھے جو سزا دینی ہے میں اس کے لیے تیار ہوں اور آپ مجھے جہاں بولیں جس چکے بولیں میں وہاں آنے کے لیے تیار ہوں میں آپ کے ساتھ پورا کاؤپریشن کرنے کے لیے تیار ہوں جس ٹائپ کی آپ کو مجھ سے تفتیش چاہیے کوئی انویسٹیکیشن چاہیے میں اس کے لیے حاضر ہوں کیونکہ آیا ام بلکل نیت ان کلین اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ جس بندے کو انہوں نے اتنا پریشیر آئیز کیا ہے کاشیف چن پورف کدو جس کو پریشیر آئیز کر کے انہوں نے میرے خلاف اس کو اگلوایا گیا ہے اس کو یہ اس بیان پر مجبور کیا گیا ہے کہ یہ بولے کہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو میں سب سے پہلے چاہوں گے یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بقول اس نے بولا کہ پچیس طریقوں اس نے یہ ویڈیو سینڈ کی ہے میرے کسے لڑکے کو تو اگر میرے لڑکے کو پچیس طریقوں سینڈ کی اس نے ویڈیو تو پندرہ دن پہلے یہ ویڈیو سینڈ کہاں کہاں پہ اس نے کی ہے وہ اس نے کیوں کی ہے جو کہ سب سے پہلے اسد مکڑا اور اس کے بعد عمران شوکی، حامید رنگیلا، پننو جتنے بھی شالی مار کے میل سٹارز ہیں ان سب کے پاس یہ ویڈیو کیسے پندرہ دن پہلے پہنچی آپ ان لوگوں اسے بھی پوچھیں کہ یہ ویڈیو کیاں سے آئی کیسے بنی اگر میں نے اس کو بولا تھا کہ یہ ویڈیو میرے لیے بنانی ہے تو اس نے پندرہ دن پہلے ان کو یہ ویڈیو کیوں دی ٹھیک ہو گیا یہ بات اس سے پوچھی جائے اور اب میرے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے تو اس سے میں کتنی ہرٹ ہوئی ہوں میری فیملی کتنی ہرٹ ہو رہی ہے اس سے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے میری عزت کو یہاں پہ اچھالا جا رہا ہے اور میں چاہوں گے کہ جب یہ انویسٹیگیشن پوری کی جائے تو پلیز جو لوگوں نے اس کو پریسچرائز کر کے اسے یہ بیان دلوائے گے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی طریقہ کا دیا جائے اور ان کو بھی ست سزا دی جائے اور ان کے ساتھ بھی پوری انویسٹیگیشن کی جائے اور مجھے آپ صاحبہ کرائیم والے جہاں بنا آنا چاہیں جس طرح کا کوپریشن چاہیں جہاں مجھے چاہیں میں اس جگہ آنے کے لئے تیار ہوں مجھے کوئی اس بات میں کوئی گریز نہیں ہے کوئی مجھے ہچکچاہت نہیں ہے مجھے بلکل بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے وجہ سے میں اپنے آپ کو کوئی انکومفرٹیبل فیل کروں I am very comfortable بکوز کہ میں بلکل کلیر ہوں اور جن لڑکیوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں پہلی بات کہ سلک سلک کو میں خود راما اپنے ساتھ کرواتی ہوں کہ میں اس کو جگہ جگہ اپنے ساتھ ڈراما کرواتی ہوں وہ میری بہنوں کی طرح ہیں اور دوسری بات آگے زارہ زارہ جو ہیں ان کو میں جانتی ہی نہیں ہوں زارہ کون ہے کون نہیں ہے میں ان کو بلکل نہیں جانتی میں ان کی ویڈیو کیوں بنواؤں گی اس نے ویڈیو کیوں بنائی میرا نام اس نے کیوں لیا میرا نام لینے سے اس کو کیا فائدہ ملا اور جو لڑکی اس بات کو سمجھ رہی ہیں جو بار بار مجھے کچھ بول رہی ہیں کہ یہ اس طرح کر رہی ہیں اس طرح کر رہی ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرا یہ لیول ہے کہ میں ان لڑکیوں کے ویڈیوز بننا ہوں یا میں ان کے لیے کچھ ایسا سٹپ لوں میں اگر چاہوں تو میں تو کسی الال بتا تو مجھے یہ بات سوٹ ہی نہیں کرتی کہ میں یہ کام کروں یہ میرے بلکل بھی ایمج کے بلکل اپوزٹ یہ بات ہے اور میں نہیں میرے بہت سارے فین بہت سارے لوگ بہت سارے جو مجھے نہیں بھی جانتے مجھے وہ لوگ کالز کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے ایسی نہیں ہیں وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتی تو آپ لوگ کیسے مان رہے ہیں جو میری بہنے ہیں جو میرے ساتھ کام کرتی ہیں جو میری کلیکس ہیں safely آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ میں یہ ویڈیوزاں کی بنا رہی ہوں یا میں نے یہ بنوائی ہیں یا میں نے اس بندوں کا پیسے دی ہیں یا میں نے اس بندے ساتھ کی ویڈیوز بنوائی ہیں اس سے پوچھے کہ اس نے پندرہ دن پہلے بھٹا چوک شالی مارک تھیٹر کے سب میل سٹارٹس کو یہ ویڈیوز کیوں سینڈ کی میرا سوال یہ ہے ان سے کیوں سینڈ کی گئی ان کے فون چیک کیے جائیں اگر انویسٹیگیشن کی جاری ہے سائیوے کرائیم سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان کے فون بھی چیک کریں اور اس کی پوری ڈیٹیل لیں اور آپ اس کی چھ مہینے کی ڈیٹیل نکلوا کے اس کو چیک کریں کہ میرا اس کے ساتھ کتنا رابطہ ہے اور کتنا نہیں باقی باتیں میں آپ کو کروں گی بعد میں اور میں اس کے لئے آپ لوگوں کے تعاون کے لئے پوری طرح سے تیار ہوں ابھی اس وقت میں لاہور میں نہیں ہوں میں آپ جب بھی مجھے کال کریں گے جب بھی مجھے آپ کہیں بھی بلائیں گے میں آپ کے لئے حاضر ہوں لیکن میری بات وہی کی وہی ہے کہ مجھے اتنی بدنامی یا اتنی بدنامی کی چیزوں سے گزرنا پڑھ رہا ہے میرے اوپر اتنا گھٹیا الزام لگایا جا رہا ہے تو مجھے اتنا ضرور ہے کہ جب بھی یہ لوگ پکڑے جائیں گے تو میرے خیال میں ان کو کڑی سے کڑی سزا ضرور ملے گی اور جس نے بھی یہ کام کیا گھٹیا اس کو بھی یہ سزا دینی چاہیے چاہے وہ کاشیف چن ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے یہ کوئی بھی ہو جن کی ویڈیو دور سے بنائی گئی ہیں جن کا بیگ سے بنائی گئے جن کے فادر وہاں مجود ہیں ان سے بھی پوچھ گچ کیجئے لازمی اور باقی جتنی بھی آرٹیسٹ ہیں سب ملے قابل احترام ہیں میری بہنوں جیسی ہیں مجھے کسی سے کوئی جیلسی نہیں ہے میں تو خود ان کو oblige کرتی ہوں سلک جی آپ کو تو میں زبردستی اپنے ساتھ کام کرواتی ہوں آپ بات بات پہ بڑی باتیں کر رہی ہیں آپ کو پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا آپ اگر میرے ساتھ کام نہ کر رہی ہوتی تو آپ یہ بات کرتی ہوں اور زارہ جی آپ بڑی باتیں کر رہی ہیں آپ کو تو میں جانتی نہیں ہوں آپ کون ہیں اور مہک نور کے ساتھ بھی میری کوئی لڑائی نہیں ہے بٹ اس کے ویڈیو کیوں سائٹ سے بنی اس کے باق کے سامنے اس کا کیمرہ پڑا تھا اس کے ویڈیو فرنٹ سے کیوں نہیں بنی یہ میں پوچھتی ہوں Thank you